آج جب ہم بچار سانجی کر لگے ہیں گروہ نانک شہیب نے ایک بڑی عدتی دات سنسارتی چوڑی پائی اوسی جگت آج جب ہم گالے جگتی کریں جگت زندگی چک بڑی عدتی دات ہے جگت ہی کسے اٹھان سیمٹ نو کسے مٹیریل نو کار بنو دی ہے جگت ہی کسے سونے نو کسے دے تاندہ شنگار بن باستے تیار کر دیں دی ہے جگت ہی کسے کپڑے نو کسے دے گھڑ پون باستے اس طرح دے سجا دیں دی ہے اور گین تو زندگی دیاں گلہ تسی چارے پاس سے دیکھو گے جیڑا حکم رضائی چلنہ اے بھی جگت ہے سمچی کائنات اس ربی بنائی جگت دی پالنہ کر رہی ہے سمہ آیا جدو منوکھ تے جیوان ویچ کچھ بھی نہیں سی او دو اے ربی رضا ویچ جیواندہ سی سگو جگت نلا جیواندہ سی او دو پاپ کو نہیں سی او دا سمی نے کربٹ کھا دی منوکھ سیانا ہوندی بجائی چلاہاک ہو گیا پھر انو جگت سکھون باسٹے ترتیدے تکتے تے گروہ آئی ایک پل میں تو اٹھا لما کتے کتے روکے کوئی گال میں سنجی کرنگا تے پھر اتھوئی گال شروع کرنگے انو بہتیاں نہ شنے اصل بچ جدوں اسی گربانی بچوں پڑھ دیئے ہیں جب تارمک دنیا جو پڑھ دیئے ہیں تا گروہ دی بڑی بڑی اہمیت درسائی ہوئی ہے شبطان یادنے گربین کور اندار گروہ بن سمجھنا آبے گربین سورتنہ صد گروہ بن مقتنہ پاوے بڑے ایسے شبطنے جے سو چندہ اوکبہ سورج چڑھیں ہزار ایٹے چاننن ہوندیا گربین کور اندار گروہ تو بینہ ربی دہلیج تے پروانگی نہیں مل دی جے کو گروہ تے بے مکھو بے بین سٹ گروہ مقتنہ پاوے بڑی اہمیت گروہ دی درسائی ہے پر تسی حران ہوگے جدوں مول منتر پڑھ دے ہیں او دوں گروہ شبط پچھے ہیں سب تو پہلا مول منتر ہیں حالانکہ گروہ پہلا اونا چاہید ہے کیونکہ گروہ نہیں تھا کہ پہچان کرو وہ نہیں گروہ بھی نہیں تھا پور اندار گروہ چی نے ایک کرپا کی تھی کہنے لگے پتھ پہلا تا تینوں تیری منزل دہ پتا ہو بھی نا ترنا تا بھاد بچے شکھنا ہے پہلا تینوں تیری منزل دہ پتا ہو بھی اس لئے رب دی کال پہلا کی تھی کو انکار تو لے کے سہ بھنگ تاک رب دی کال ہے بھاد بچ گروہ پرساد دی ہے کیونکہ گروہ پرساد پچھے ہیں باقی تھا ماتیں گروہ دی کال اگے رکھی ہوئی ہے شت گروہ نے کرپا کی تھی سنو جگت سکھائی جنہ نے جگتہ سکھونیاں سی انہ نے منوکھنڈ تکھا کر لیا بہت بٹا کچھ چیز آنا میں جکر کر آنگا نمبری کا تارمکر سٹھان اوکے ہو جے بڑنگے تارمکر سٹھان بڑنگے شاننا پہ جدوں کوئی نام دیو جی بھر کے اٹھے ربی گون گون جاندے نے تو انہوں تکے مار کے بھارکار دیتا جانتا ہے تارمکر سٹھاننا تے تارم نی کمائی آ جاندہ تارمکر سٹھاننا تے پاپ کمائی آ جاندہ گروہ جنہوں کہنا پیہ کال ناہی جوگ ناہی ناہی شات کا ٹاب تھناسٹ جاگ تھناسٹ دا ارثند ہے پویتر سٹھانا تھناسٹ جاگ پریشت ہوئے ڈوب دا ایم جاگ ایت تارمکر سٹھاننا دا جکر ہے سارے جا سارے تارمکر سٹھاننا منو کھو بندیاں پاکی بیٹھ گیا ایک کہنے دا اے مندر ہے ہے مندر پر تسی اندر نہیں جا سکتے کیونکہ میری آ دیا ہے دوچہ کہنے دا ایک کعبہ ہے پر رب دا کار ہے لیکن رب دے کر جان باسٹے صرف ہی ایک کعب نو آ گیا ہے باکی نی جا سکتے تارمکر سٹھاننا جاتی ہاڑ ہوئے پھر گرو جی نے ایک دوچی کرپہ کی تھی کہنے لگے نہیں میں تارمکر سٹھاننا دے وچوں تو انہوں اوچھا چوک دینا چاہنا ہے اوچھا چوک دینا چاہنا ہے تارمکر سٹھاننا تے باپر دی گالنوں گرو جی نے بکری قسم دینا پیش کی تا ایک چھوٹی جی بینٹیور کرنے جوگی ادھا تھا پہاڑ دے اتے بیٹھا کھوڑی چھوٹی دے اتے بیٹھا ہے پر ایڈا اوچھا اوٹھ کے بھی سوچ کھوڑی نیمی ہے سوچ کھوڑی نیمی ہے ساتھ گرو نے اکھیا کہنے لگے جوگی میں نے ایک آل دست تو ساریاں لڑا گرشتی روحے تو پیدا کر دے جنے باری تو نندہ کر دے تو گرشتی دی کر دے ساتھ دستاں تہنے جوگت نہیں پتا تہنے جوگت ہی نہیں پتا تیرے ایشک تونے دی آگ تو کتے زیادہ بہتر گرشتی دے چلے دی آگ ہے اوٹھے کننے نوکاں دا پوزر بڑھن دے تیرے ایش جڑا تونے دے تو تیرے روٹی بھی نیمی ہے پکی گرشتی دے کار بھی سواؤں دی ہے گرشتی تین تین ٹیم پاڑھے مانج لیند ہے تو ساری زندگی سواؤں مالکے رکھی کدن بھی اپنا ماننی مانجے تو تینوں جوگتی دا پتہ ہی نہیں ہے گرشتی دے بڑی بڑی کرپا کی تھی کہنے لگے نہیں تینوں پتہ نہیں تینوں سچ پتہ ہوندہ نا پھر کہنا نہیں سی پینا جوگ نہ پایا جوگت گوائی جوگتا ارثندہ ملابتوں ملابتہ کی کرنا سی تینوں سچ جوگتی دا بھی نہیں پتہ باقی دیا گرہ بڑیاں دور دیا ترمی پرکھا دا حال دیکھو کی ہے برمن ہے انہیں کو کوئی جاندہ بھی تو برم دیاں گرناں کردہ ہوئیں گا وہ برم دیاں گرناں کی کردہ ہے منکھتا بچ پاڑے پاکے رکھ 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 جات برادری دے ناتے کسی نہ کسی چیز دے ناتے منوکنو بند کے رکھ لاتا تارمک اسٹھاناں دا کی حال ہے تارمک بندیاں دا کی حال ہے میرا خیل ہے شبت انو کوئی احسانی ہوئے گا جنہیں نہ سنیا ہوئے اُدھے جنہیں ترمی بندیاں دا ذکر کیتا ہے کادی کود بول مال کھائیں یہ ترمی بند ہے لوکی انا جکین کردے انہیں بھی کادی دے مکتو نکلیا بول اللہ تعالیٰ دا بول ہے یہی اوگیا نہیں کرنی پر او چوٹ بول دا ہے کادی کود بول مال کھائیں برمان ناوے جیاں کھائیں جوگی جگتنا جانے آند تینے ہو جارے کا بند کیسا جیبن بڑھا دتا ہونا تھا کوئی ترمدی کا لونہ نشت کیتے نہیں میں کہا خورن دے کر دیا شاٹکور جی نے کڑی بڑی بکشش کیتی ساتھے تھے کین دکھے پتھ میں تنویک نمی جگت سکھونا چاہنا ہے لوک کار چھڑ دے سن گرو نانک نے کار بڑھونے سکھائی کرتار پر بشایا بہت بڑی بھیمتی کرنے شری راگ ارم بھندہ ہے چود میں انکتوں اُتھے پہلا شبد ہی کار بڑھون دی گل ہے موٹی تا مندر اُسر ہے رتنی چاہ ہو ہیں چڑھاؤ کسٹور کنگو اگر چندن لیپ آبے چاہو مات دیکھ پوڑاں بیسر ہے تیرہ اچھتنا آبے ناؤں لوک کار چھڑ دے سن گرو نے کار بڑھونے سکھائی لوک کار بچ رہنا نشیوں دا گرو نے کار کر اندر ترمشال خوبے کیرتن صدا برسوہ بنا کے رکھ دیتا کہنے لگے تیرہ کرتا سوکانہ مندر بن سکھائی بس تو ایک جگت سکھ لے زندگی دے ساتھ نوں سمجھ لے تن پتہ رکھ جائے گا حضور نے کرپا کی تھی لوک مایہ داتیا کر دیا سن شاید کہنے مایہ داتیا کر دی لوڑ نہیں ہے جگتی سکھ بھی مایہ نوں چنگ پاسکے میں لا سکا جگتی سکھ لے ایک چھوٹی جی بھی انتی کرن گل پکڑ بچا جائے گی ایک بڑا بڑا بہت لمحے سمیدہ پرانا بزار ہے بزار بچ کئی طرح دیا دکانہ ہوں دیا آج سویر ہوئی لوکی اپا پڑے کاروبارانتے آئے آپ اپنیا دکانہ کھولیاں کپڑے آلینے کپڑے دی راشن آلینے راشن دی دو امبیائے دنے اپنی کھولی یہ دیا دک انہا چھو ایک ہیریان دی دکان ہے ہیریان دی دکان تے کوئی آمدہ نہیں جاندہ دو بندے دیں ایسے دنیا چھو ایک سو نیار ایک سو نیار ایک ہیرہ ہیری بیچن بڑا انہا دو دے کارجیڑا چاڑو مارے جندرن دکان تے وہ باہر نہیں مار دے وہ باہر تو اندرن چاڑو مار دے نے پی جے کوئی کنی دھگی ہوئی ہوئی تا وہ اندرن آ جائے باہر نہ جائے باکی لوگاں دے کارانچی جنن چاڑو بج دے نے وہ اندر تو باہر نو بج دے نے ایک کلہ سونی آرہی دی دکانوں دی ہے تے ہیری آن دی دکانوں دے باہر تو اندرن چاڑو مار دے نے تیتھے تا رو جاؤن دے نے لوگ ہیری آن دے باکاری کوئی ہیری بیچن ہو دے کوئی ہیری لین ہو دے آج ایک بوچے بچو ہیرا کٹ کے اگے رکھ کے کہن دکی ہمیں بیچن آئے جدو دکاندار نے دیکھیا ایدہ لباس ایدہ لباس دا نے لگ دے دے کلہ ہیرا ہوئے گا ایدہ لباس نہیں لگ دے دے کلہ ہیرا ہوئے گا انہیں سوچ بچے سوچے ابھی کتے کوئی چوری چوری نہ کیتا ہو بے میں پوچھنا دو چار گلان کر کے دیکھا میں پکڑ لانگا بے چوکڑی کے گل انہوں گلان کرناک پہ جو رہی جڑا بندہ ہے وہ گلان کرناک پہ ہیرا بیچن مارے گا کہنے لگیا کہ تھو آئے ہیں تیرا خولیہ دستہ بھی تو جدی بشتی امیر نہیں ہے تیرا خولیہ دستہ بھی تیرے کل ہیرا نہیں ہونا چاہیدہ گلان کردہ گیا جدوں سادگی والے نے جواب دیتا اب باری اب باری اٹھ کے کھلو گیا ہاتھ جوڑ لے کہنے لگیا میں کڑا کمڑا میں ایسے ہیرے نو دیکھ دا رہا وہ تیرے کل تا نام دا ہیرا کڑا بڑا ہے میں تا تیرے کپڑیاں تا ہی پر پا گیا میں کڑی بڑی پر لکھر بیٹھا سب انہوں پتہ نہیں سی لگیا میں ایسے ہیرے نو دیکھ دا رہ گیا وہ تیرے بولانچ کڑے ہیرے نے ہوئے تیریا گلانچ کڑے ہیرے نے تو سب کچھ کتھوں سکھے آئے وہ کہنے لگے میرے گروہ دانائے گروہ نہ لگ یاد رکھے ہو ہیریاں دی دکانتے بہت لوگ ہیرے بیچن جاندے رہے پر ہیریاں دا بپاری کدے کسے گاہ کدے مگھر نہیں کدے بھی گیا آج تک دکان شٹکے کون جاند ہے آج جو اس جوری دانائے سالس رائے وہ کہنے لگے جندر اللہ نوکرنو کہنے لگے جندر اللہ دے کہنے لگے سویرے دکان کھولی ہے وہ کہنے لگے نہیں بس تو جندر اللہ دے ہیریاں نوڑتا زندگی لانگی چلیا جڑا سادے کپڑیاں چل تیرے نہ کیے کہنے لگے میرا نائے مردانہ کہنے لگے جیدے کڑوں تیرے بولا بڑا ہیرہ ہے نا میں نوڑے کڑ لائے چل اے گو جے گیرے بیچن خریدن بڑا بہت ہوں دے اے گو جے کوئی بھی نہیں آیا جے گو جے تیرے کڑ ہیرہ نام دا میں نوڑے کڑ لائے چل جیدے کڑ تو لے آندا ہے آگے نوکردے سر پہ پیٹا آماندہ ٹوکرا پر کے رکھیا ہویا امیر بندہ بڑیوں پیٹا لیونی سی چھوٹی لیونی سی بڑی پیٹا لے کے آیا آکے ماتھا ٹکیا گرو نانک شہدے چرنا بچا ہاتھ چوڑ کے کہنے لگیا جے گے ہیرے مردانے کو لینا اوہ شد گرو چوڑی آڈ کے کھلوٹا ہے ایک دے دے ایک دے دے اے نا پتھران چیز زندگی لنگ چلی ہے ایک ہیرہ دے دے نام روپ ہیرہ دے دے اوہے جے بپاری بڑے ہم دے دے ہیریاں بڑے پر اے نہیں کوئی آئے نام روپ ہیرہ دے دے میں تیرے مردانے دے تیرے سیوک دیا گلنا چو لب لیا تو یہ دے کھلتا بہت ساچا تھا ساتھ گرو کین لگے بھی تو ویسے تھا ہیرے اندھا بپاری ہیں پر تن پتہ ہونا چاہی دا بھی ہیرے دی قیمت بڑی ہندی ہے بہت قیمت ہندی ہے پہلا اپنے بجھے چاہت مار لے بھی تو خرید لمحے گا سودہ باز چکر لیں گے خرید لمحے گا انہیں اکھے خرید رہا گا خرید رہا گا شاید کہنے چنگا فر جی تیارے میں تنوں قیمت داست ہے ہن سونے ہو جی سارے بھی قیمت کی ہے کہنے لگے قیمت داست ہے کہنے لگے درست ہو گروہ نانک سے پچھن لگے بھی آ نار پیرے کون آیا کہنے لگے پادشاہ میرا نوکہ رہے ہیں ٹھیک ایک کی کر داست ہے کانے لگے پادشاہ سارے ہی کم کر داست ہے سلچے بڑا پلا بندہ ہے ایک ادھے جواب نہیں میندہ اچھی نہیں بھوندہ تے بڑا پلا بندہ ہے سارے کم کر داست ہے میں سونہ ہوئے بھی اس طرح لاؤں داست ہے میں پکھ لگے تے کھانا بڑھون داست ہے میں جانا ہونا ہوئے میرے کپڑا لگتا تو اسوار کے رکھ داست ہے دکان تے چاروں مار داست ہے سارے کمیں کر داست ہے جوڑا چاڑ داست ہے میرا شاید کہنے لگے سونہ پہ رہے دی کیمت کی یا نام روپ ہی رہے دی کیا لگے اے نو نوکری تو نکڑنو نوکری تو ایم ہی رکھنا ہے پر آج تو واد جدوں ایس تیرے شیبک نو نوکر نو پوکھ لگے روٹی توں پکا کے دینی دے دیں گا جدوں اے پرشادہ شاکل بیدے پاندے چوککے توں مانجنے نے کسے ڈھوژے نوکڑ تو نا مجھو آ دیں مانج لیں گا مانج لیں گا اس تو باد بچ پھر گھڑ ہوئی کہن لگے جدوں اینے کپڑے اپنے اشنان کر کے اتار دیتے تو اڑیک کرنی ہے اے دے کپڑے تو انہیں تو دیں گا تو دیں گا ساریاں کرنا ہونے پچھیاں کین لگے جدوں انہیں سوڑا ہوئے تو بیسترہ بشوڑا ہے انہیں جانا ہوئے تو جوڑا چاہ رکے پہنڈا ہے میں کہنا آج دے سکھ تو لب ہو تو اپنے منوں پچھ کے دیکھیں مانا تو کر لیں گا تو کر لیں گا تیرے ہی کرنا نو کرے ہو تیرے ہی کرنا نو کرے ہو میں کہنا سارس رائے کڑا امیر بندہ تچھوڑی اڑکے گھر ہو گیا پاکشاں میں سب کچھ کر لیں گا پر میں انہوں نام دیتا آت دے دے گروہ کہن لگے چنگا سجنا نام تیریاں پیڑیاں بچھو نکا دے جائے گا باقی دیتا گا شاید یاد رکھو جے ایسے سالس رائے دیکھ کر گروہ گومش سنگھ دا پرکاش ہوئے اسی پٹھ لفظ ہے ایسے سالس رائے دیکھا گروہ نے نہیں اکھا تو مایا نو تیاغ گروہ نے اکھا تو مایا بچھے نرلے پر ہے نا سیکھ میں تے نو جگت سکھونے ایک پائی گروہ تا سیدھا بورڈ میں کین لگ گیا ادھے بچھو لبے وجہ جگت بھی ہونے لوگ اپنی زندگی رو کمیں کہر بڑھائی بیٹھے نے کمیں کہر بڑھائی بیٹھے نے اپنی زندگی رو پائی گروہ تا سیدھا ایک بول ہے کال آئی کتے موہی خاج ہوا مرزار گشائی راج پاپ کمام دے راجیاں دا کی کم سی پاپ کموں نا راجیاں دا کم نہیں ہے راج پاپ کمام دے اُلٹی وار کھیت کو کھائی جیٹھا رکھا بٹھائی چی اوہ جاڑی دا کارن بن گیا اے راج پربندہ ذکر ہے اے نیاک پنگ دیا اونا اردو تھا لیا یہ پارجا انتی گیاں بین کورک شات مکھوں علائی ایک پر رکن لگ ہے پارجا تا بھی چاری گیاں بھی ہونی ہونی ہو سی نا جوکی نے ساچھا سنونا سی وہ پہڑتے بیٹھا ہے برمان نے ساچھا سنونا سی وہ کہنا میری پوتھی نو ہاتھونا لائیں شانسکرت پاشا اے دیب پاشا ہے دوجی پاشا جاندہ کوئی نہیں جدوں او پڑھتا ہے دوجیہ انو سمجھ کوئی نہیں ہوں دی او گیاں دہ دروچہ باندھے نہ او تارمک پوتھی پڑھنے دیندہ ہے نہ او تارمک ستھانتے آنے دیندہ ہے نہ او پوزہ پاتھ کرنے دیندہ ہے کہنا جیڑی کرونی تا سی میرے کونوں کروابو ایک میں بچو شبد کہہ دیا شہد اگے کا دیکھیا ہوئے بہت آتھ کئی باری شوشل میڈیا دیکھتے پرچارکانو بھی پوزہری کہہ دیتا جاندہ ہے پوزہری تے پرچارک بچے انتر ہے بہت بڑا پوزہری ہوئے جیڑا کہنے بھی تسی پیسے میں انو دیو تو اڈی جگہ تے میں پوزہ پاتھ کرنے او پوزہری ہوندہ ہے جیڑا کہنے بھی تسی پائی آج آپ جی شہب ہے کارجا فی تسی پڑھ لو او پوزہری نہیں ہو پرچارک ہے پرچار کر دے پی جب جی شہب چاپ کچھ پیا تسی لے لو دونا چلتا رہے پرچارکانو بھی پوزہری مکھوں علائی چلے ساج بجائیں دے دل بڑا کردہ کچھ کہہ دیا من دردہ پرمند کا نیچان نپنگ پہ جاندے صرف انہی کو گل کہنے چونے چلے ساج بجائیں دے دسک سال پہلا لوکی شمرن کے میں کردے سی تو انہوں سارے انہوں پتہ میں نہیں کرنا شوشل میڈیا تے چرچہ چل پی ہے رہا کے میں تا شمرن ہے ہونوں میں کوئی بھی نہیں کردہ ہٹ گئے کیونکہ گاہ کس کھوندہ ہے چلے ساج بجائیں دے پہلا بابے کپڑی خورتر ہلے پہنے دے موڈونہ نے دیکھے آئی دھی بڑی رونک ہے بڑی آچہ میں اللہ ہے لوک بڑے مگر لگ دے نے دے گھون پھر اوکی ترہاں دے رنگ رنگیتے پہنے دے نے دے پوچھیے دکھیں دے سنگتنے دھتے نے اگل چل پھینڈی ہویا کی چلے ساج بجائیں دے جمیں دے اشارے چلے کر دے نے نچن گرو بہت بدپائی گرو امہ امہ نچ رہے نے کتھے تک گرو تو گوائی چلے آنے رینی سی کتھے چلے تو گوائی گرو لہ رہے ہیں چلے آکے دارتے لی پھلانا گردوار ہے اچھے پھلانی ترہاں دے سنگت ہے اکھانڈ کی تریاں بہت نہیں جب اندہ امہ دی بولی بول دے اچھے کسے جتھے بندی دے بہت نہیں اچھے مشنی کال جدے بہت نہیں اچھے ساد پکھی بہت نہیں اسی امہ بول جانے ہیں امہ بول جانے ہیں چلے ساد بجائیں دے چلے پہلا آکھر پوٹ دنے ہیں اسی امہ دی تیار کر لینے چلے ساد بجائیں دے نچن گرو بہت بدپائی شیبک بیٹھنک کراں بیچا جیتا نجاہد ہوگے گرنانک شیب جی نے اداسیاں شروع کی تھی ہیں سی کتھوں شروع مڑیاں چوکی تھی ہیں جیتا کوئی بھی نہیں جانا کہنے دے اتھے آؤ مڑیاں چوکی ہوں کہنے دے اتھے شانتی نگل سون لیں گا تینا کوئی چھے ملدہ نہیں پینا اتھے شانتی نگل سون لیں گا وہاں آج کی ہے آج جب سے یہ روک دے ہیں امیر آدے کر امیر آدے کر میں نے وہ اتھے نہیں پتا بھی کڑی چھوٹی تو چھوٹی گڑی ہے پر یہ انڈیا دے بچ کوئی رکشہ لے کے آ جائے نا بھی پائیسیب جی گڑی باہر کڑی ہے وہ بھی تے گڑی ہو گئے نا بھنی بھی گڑی باہر کڑی ہے تے چلو آج تو سی میرے نا چلو پرشادہ پانی شاکی آئے ہو تے جو میں رکشہ دیکھنا نا میری اندر نے دھوانیاں پاؤنیاں میں کوئی انہوں کے بھاننا لازانہ بھی آ کڑی گڑی ہے نہیں جا ہونا نہیں جا ہونا شیبک بیٹھن کران بیٹھے انڈے دے امیر بندی رہو تے کران بیٹھے نے انہیوں دے گردوارے انہیوں دے دارمکستانہ تے پرچار کونہ دے کر جان دے پھر پوٹوک چوہا کے پیز بکتے پان دے انہوں لگ دے یار اڈے دے پرچار کونہ دے کر رہے دے تا ترمیوں بندہ ہی نیو ترمدیاں موران دوارے ہیں شیبک بیٹھن کران بیچے گروہ اٹھ کر تیناڑے جائی آگلی گا کاجی کوئی رشبتی دیکھ کو رشبت کھا دے بچے چلی ترمدی دنیا چک ساڑھی بھی چل دی ہے دوسری پاٹ کرووں نے ایک سال بیل نہیں میرے کوئی وقت نہیں میں امریکہ تو آیا تھوڑے یہ دین نے میرے کوئی ڈالر دستوں کے نیرے سویلی رکھتا نہیں کاجی ہوئے رشبتی بڑی لے کے حق گوائی اس طریق پرکھے دام ہتھ دونہ درشتہ پیسے دا رہ گیا وہ محبت بڑی پاک محبت بڑی ایک جوت دو مورتی بڑی گل ختم ہوگی وہ ختم ہوگی اس طریق پرکھے دام ہتھ پام ہے آئے کتھاؤں جائی کوئی نہیں کسے نو کچھ سکتا بھی تجھے کتھو آئیو کتھے جان دیو پتنی نو حق نہیں رہ گیا اپنے پتی نو کچھ ہے پتی نو حق نہیں رہ گیا اپنے پتنی نو کچھ سکے انہیں نازک رشتے بن گئے بڑی پاپ سبس جگمائی کہیں دے اے ہو جی آپ آپ بڑی پاپ بڑی پاپ دیکھو کہیں دے آپ بڑی پاپ دیکھو آپ بڑی پاپ دی دنیا چا انہیں اڈی بڑی پاپ دی دنیا چا میرا گروہ نانک جگہ تو سکھا رہے ہیں اڈی بڑی پاپ دی دنیا چا گروہ نانک جگہ تو سکھا رہے ہیں اور کاجی نو بھی داثرے ہیں اور برمن نو بھی داثرے ہیں اور جوگی نو بھی داثرے ہیں اور امیرہ نو بھی داثرے ہیں جو میں سالس رائی دی میں تو اڈنگالسان جی کیتی ہے وہ نے سکھایا پکے میں دنیا بچے نہیں دیا ہویا سنسار بچے نہیں دیا ہویا اپنے جیبنوں کے میں نگلے پرکھنا ہے جو تارمکستانہ تے پوجہ پرتشتہ ہو رہی ہے گروہ جی نے انہوں بدلہ کے دکھایا وہ کہہ دے اندر آرتیاں نہ کر اندر آرتیاں نہ کر تو باہر دیکھ قدرت آرتی کر رہی ہے شامل ہو جا درخت پھل برسارے پہاڑ حوامہ بچ کشموں کوڑ رہے تو بیکتہ سہی ہوا چور کر رہی ہے تو بیکتہ سہی آرتی بچے شامل تھا ہو کے بیک پھر انہا ربی گناں دے نار جدو تو مالا مال ہو گیا تو تا امول گناں دا بپاری بن جانا ہے تو سپت سلا دا پاتشاہ بن جانا ہے سچی سپت سلا دا پاتشاہ ہوں گے گا پھر تو پھر تو جگت سے کھلے پوتا تینے جگتی نہیں ہو دی اور گروہ شہب نے جگتی سکھائی ہے سنو ہر ایک گل بچ جگت سکھائی ہے ایک ایک گل بچ گروہ جی کہنے لگے تو بیڑے انہوں امرت کیمیں بڑھونا ہے جدوں بھی زندگی اندر سچے نام دیاں ربی گلناں چنگیاں گلناں کریں گے وہ بیڑا امرت بیڑا ہوئے گا بیڑے انہوں امرت بڑھا لیا ہے انہوں زہر نہ بڑھا بیڑا تا بیڑا ہے ایک بری لیاں گیا مڑھ کے ہاتھ نہیں ہونا ایتے تو اڈی مردی ہے نا پاہ میں فیس بک دیو تے وکار دیکھ لو تے پاہ میں فیس بک دیو تے کسے ربی پیاریاں دی گال سن لو بیڑا امرت بھی بن سکتے ہیں بیڑا زہر بھی بن سکتے ہیں وہ ہی کار سورگ بھی بن سکتے ہیں وہ ہی کار نرک بھی بن سکتے ہیں وہ ہی زندگی جن مانشتے دیوتے کیے بھی بن سکتے ہیں وہ ہی زندگی ہر ناکش دو سٹھار مارے آبرگی بھی بن سکتے ہیں کہ ساڑھی مردی تھی ہے جگت گروہ نے بخشش کیتی ہے پہ تو جگتی بچوں سکھل ہے تینوں پتہ لگ جائے میں جیبن نو نرباہ کی میں کرنا ہے جگت نال گجاریا ہویا جیبن ہی مارک دے کر قبول پہنے ساتھ گروہ نے کسے پہرابیری گل نہیں کیتی جدو گل کیتی بابا آکھے حاجیاں شب عملہ با جو دونوں روئی کہنے لگے تو بار ہی طورتیں اپنے اپنے سواری جانے کدے اندروں اپنے اپنے سوار لامیں اندر لی جگت سکھل میں تینوں پتہ لگے گا پی میں نوکی میں نہ ہونا چاہیے گروہ نانک صاحب نے ایک ایک گل جیبن دی سان بخشش کیتی پہ تو تینوں پتہ لگ جائے تینوں جگت آ جائے کسے چیز انو چھڑن دی لوڈ نہیں لوگ بیکاراں تو ڈر جے سان گروہ نانک نے پنجے بیکار انو کابو بچ کر کے دکھا جاتے ہیں پنجے بیکاری نو کابو بچ کر کے دکھا جاتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا آنگ لینہ چاہمانگا ساکھیاں دا سنونیاں نی بستھار بچ پوریاں پر انہ دا آنگ لامانگا تاکہ آپانو سمجھ لگ جائے گروہ نانک جی دونی چاند کل گئے بہت ہنکاری ہے ست گروہ نے ایسے بول سنائے وہ دونی چاند ہنکار دارا شڑ کے نرنکار دارا پکڑ کے بیٹھ کے جیڑا اپنے کار وچھ آئے ہوئی نو بھی چنگی طرح پیار نیشی کر دا آج وہ نے جنہ پیشہ سی بہتا کھرچی آتے وہ کارتار پر شہب جیڑا گروہ نانک شہب نے پہلی اداسی بیڑے پندرہ سوڑا بیڑے بسایا سینا وہ کارتار پر شہب دے بیٹھ بہتا پیشہ دونی چاند دا لگیا ہوئی ہے یاد رکھیں ایک کل میں ہو چیتے آگی وہ کہہ کے گل کے طور نہیں پانچ بکاران دی گلپہ کرانگے نوٹی آن دیکھے سنے ہو آپ بہت باری سن دے ہیں میرا کھر ہر سکھنوں یاد ہوئے گا ایسا بتا جنم ساکھیاں بچوں آپ پہ کہنے بھی گروہ جی جدوں بھی بانیوں جسی ایک کل کیا گا دے پائی مردانیا رباب چھیڑ کتے نہیں ترسی سنے ہونا بھی گروہ جی نے کہا مردانیا رباب بجا کہنا تے چاہیدہ سینا ستکارناڑ بھی رباب بجا رباب چھیڑ چھیڑ دا مطلب یہ ہندہ ہے جیڑے لوگ جتے بیٹھے ہیں نا وہ اتھے بڑا اپنے اپنوں آرام دائے کے زندگی بنا کے بیٹھے ہیں انہوں نے چھیڑیے انہوں نے چھیڑیے انہوں نے حلائیے انہوں نے چھلے جو لوگ پہلا کریے ربی بانینا لوگ کاندے دلان دے درواجے کھڑکائیے انہوں نے پتہ لگے میں کچھ دین آیا چھیڑ آپ ہیں انہوں نے چھیڑیے دنہیں کیا دا مستہ اپنی گلچہ انہوں نے چھیڑیے انہوں نے چھوئی دا چھوپا لائے انہوں نے پتہ لگے میں کرنا کیا جیڑی لوگ کاندے کا منائی جیڑی سنسار دے پہلے دے کا منائی گرو جی نے پھر کرپا کی تھی میں اگے چلا دنی چند کونوں سانو ہنکار نو کابو کرن دی گل سمجھون دی کام پہلا تو گل چھرو کریے پا کام دی گل کریے تا سنگڑا دی پا دی ترتی دے اپتے کام دی دنیا پہ چھو اڑ جے ہوئے لوگ کانو سات گرو نے سچ دی گل سمجھائی سی گرو جی نے سچ دی گل سمجھائی سی کہنے لگے شیب ناب راجہ جی تو کسی نہ تارمک بیچار کر تو اے ہو جے کپڑے پا کے بچیاں نو پیج دائیں تو بھی تا کام دی دنیا چی گھر کیاں ہوئے ہیں تیری کدھر دی سیان پہ اٹھو سنو سنگڑا دی پدی ترتیتوں کام کمیں باس بچ کرنا یہ دی جھگت مل دی ہے یہ پتہ لگ دا بھی اسی کام کمیں باس بچ کرنا تیاغنا نہیں ہے جدوں کے تیہ ہو جا بکتا بے سمجھنے والی نتی کہہ کے دیکھتے تیرے عمر تو چھوٹی ہے انہیں پامنا ماں بدل جان گیا ایک گرو نالک نے جت کے دکھایا کامنا آج جگت سی جے کرو دی گل کریے بلیکندہ رہی ہے یاد رکھے ہو پانی آگ بجاؤں دائیں سب نو پتا ہے بلیکندہ رہی پانی دے کنارے سڑیا بیٹھا ہے سڑیا بیٹھا ہے جیڑا او جی دعا سلام نہیں نہ کردہ اینہ کرو دی ہو جاندہ ہے او دینا بہت برا بیہار کردہ ہے فان گرو چی نے او دے کرو دنوں این چوٹی تے پچان باس تے بلکل ایک کارنا ماں کیتا ہے ایک کھیڑ کھیڑ دی بڑی کمال دی بہت کمال دی کھٹ کھٹی او کی سہیب کھین لگے پائی مردانہ کھین لگے میں پیاس لگی سہیب کھین لگے تہا ہی یہ تھے آئے ہیں پہاڑی جو تے میں نے دیکھنا تھا موقع نہیں ملیا پر جنہ کڑ میں سوئے ہیں یہ پہاڑی کافی اچھی ہے تے پہاڑی تے جا پانی پی گیا پانی پین گئے تے جاندیا سار وہ ہونو بڑی کندہ رہی ہیں وہ آتھ پائی گی سی بھیڑے لوگوں دے کوڑے جاندے سی پانچ ساتھ منٹوں دی تریفتے لہوں دے سی پھر وہ پانی دے دن دا سی وہ پائی مردانہ جی گئے سردہ جاکا مانگ لیا کھین لگے سرنا پانی پلا دے پر دیسی آئے ہیں وہ آکھن لگیا یہ پانی کیوں میں مل سکتا ہے یہ میں نہیں ملنا جا باپس اور باپس آگے گروہ نالک صاحب کہنے لگے کوئی گاہ لے نہیں دیتا نا تے دوبارے جا دو چار بچانوں دی تریف دے بول دی کہنے لگے ہونی سکنا میں جڑے رب دی تریف کر دیں تے میرے کلو دی تریف نہیں ہونی صاحب کہنے چاڑے ایک باری پھر مانگ کے دی دو جی باری پھر گئے انہیں پھر نہ پانی دیتا تی جی باری بھائی مردانہ نے پھر کیا کہہ شاہ صدق بھائی مردانہ نے دا تی جی باری بھیر کے ایک باری بھیر جا میرے اکھے جا جب تی جی باری گئے کہوں نے اس سے ہو گیا کہنے لگیا تو بڑی آئی کرنا ہے اپنے گرو دی بڑی آئی ہو دی کرنا ہے گرو دی پانی میرے کلو مانگ دیں جی ایڈڈا ہی بڑا تیرا گرو ہے تو انہوں کہہ بھی پانی بلاد میں میں انہوں کہہ بھی پانی بلاد میں انہوں پھائی مردانہ جی آکے تھلے بیٹھ کے انہوں سے پچھن لگے پیو پیتانی پانی کہتے نی کہنے ہون جانا نی تھاک جیے کہنے نہیں ہون جانا نی تھکیا تھا نہیں پر ہون میں جانا نی کہنے کیوں ہون میں جانا جدوں نے دیکھا بھی آیا چپکا کے بیٹھ گیا انہیں جیڑا اگے پتھر سی ان پتھر برا niye بندیا کوڑ پتھری ہونا پتھری روڑ دتا گرونانک سب پلیا تیرے کوڑ جوشی تو اوئیو دتا گرونانک نیک نمی کلا برتائی جگت سکھائی کین لگے پانی منتا کر کے نہ دے پانی تا انو بھی دے تیرے نا لڈن واسطے آیا نظر مارے ہو کدے پایک نئیے نو کین لگے پانی تیرے ورگے لکا کوڑنی ہونا چاہی دا پانی تا پائیک نا یہ ورگے لکا کوڑ ہونا چاہی دا دشمنہ نو بھی پلا دن دا تو دا اپنیان نو بھی نا پلا سکے تیرے کروڑ نے اس امرت دے ربی چشمے نو امرت بند تو روک لیا لوب بہت یعنی سننے اس گر روڑی جیڑے لوگ لوب دے بچ گھر کے ہوئے سن گرو جی نے ایک بڑا بڑا سنے ہا جاتا بہت بڑا ہونے تو اڈینا ٹارڈی سنگ بھی اس ہاں جا پاکے گئے انہیں موڈی کھانے چا بیٹھ کے ہر بندہ لوب دی گل کر دا سی لب دی گل کر دا سی گرو نانک نے موڈی کھانے چا بیٹھ کے لوب دی گل نہیں کیتی لوڑ دی گل کیتی ہے لوب تے لوڑ بچ بہت تھوڑا جی انتر ہے لوب اتے لوڑ اتے بچ بہت تھوڑا جی انتر ہے کہنے لوب نہ کر لوڑ پوری کرنے لوڑ پوری کریں گا تیرا کہنا سکھ جائیں گا لوب دے رستے تو رہیں گا ہنکار کہنا سکھ جائیں گا پھر میں میں ہی کریں گا موڈی گل میں نو نہیں لگ دا کسے پیر پہ گمبر نے یہ ہو جی جگتی سکھائی ہوئے کسے نے بھی یہ ہو جی جگتی سکھائی ہوئے یہ گل موڈی کری ہے تکڑی بڑی جیو گل ہے گرو نانک شہب نے شمچی زندگی چا باب شری چاندنو کدھے بھی نیچڑکیا کوئی اتحاس بچ ذکر نی کدھے لکمی داسنو نیچڑکیا بہت پیار کیتا ہے باپ ہوندی ناتے حدوں بد پیار جتا ہے پر موڈی عدین اے نہیں ہو سکتا بھی میں سچ دی چابیس سچ دی گدی تو اڈے حوالے کر دیا موڈ نہیں ہو سکتا نہیں پتہ ہوندی ناتے میں فرج سارے نبا مانگا پر جدو گل جوگتا دی آئی تے گدی تے رینہ بیٹھے گا گرو انگد بیٹھے گا تو اسی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ موڈی عدین یہ تے جوگتا دی گل ہے اے موڈی گل نہیں ہے ہنکار دی گل ہے کیسی کمال دی گل ہے ساتھ گرو جی نے آت دے ہنکاری بابروں کے ہو جیاں سچیاں سنائیاں تے انہیں ہنکار دی چوٹی تو اتر کے نرنکار دی گل سمجھنا شروع کر جاتا ہے گرو جی نے سانو جگتا سکھانیاں نے پھئی اپنے جیبن بیچ جیبن جیوڑ دی جگت سکھ لے جے تو جگت سکھ لے پھر تو کھیتا چھال بوندھا بندہ بھی ترمی بن جائیں گا تے نے جروری نہیں مالا پھیر نہیں ہے تیرے ہاتھ بچ مالا نا بھی ہوئی تکڑی ہوئی تیرے ہاتھ بچ تو تد بھی ترمی بن جائیں گا جے تو جگت سکھ لے جے تو جگت سکھ لے گرو جی نے کیسی کمال دی دات بکشش کیتی ہے ایک ایک گل نو کس کس طریقے نا مالک دی درنر چوڑ دیتا جنہ نو سمجھا گی وہ گرو دے بن گئے انہوں نے پتہ لگے اب یہ آج جگت ہے ایک چھوٹی جی کا تھا اور کہنی چاہ لے بڑی تیانے سنیں گرو نانک شہب جی پاگ میں کپڑے پائے لیں ایک چھوٹے جے کپڑے بچ اپنے لڑین تا سمان بنیا ہویا ہے کندے تے رکھیا ہویا ہے مہتا کالو جی دا بیڑا ہے مہتا کالو بھی کھلوتے نے نار ماتا تریبتا بھی کھلوتی ہے آن گوان بھی کھلوتا ہے ایتھے رائی بلار بھی آگیا گرو نانک شہب نو ایش روپ چھ دیکھ کے مہاں بھی دکھی ہندی ہے پیو بھی دکھی ہندہ ہے کہ مہاں ایک گل کہنی ہے کہنی پوتھا تیرہ باپ جی پرشوں گلن کردن سی تریبتا کہنی ہے ماتا تریبتا کہنی ہے اپنے پوتھنو بیڑے بیچ نار پائی مردانہ نار کھلوتے نے اداسیاں تھی جان دی تیاری ہے ماتا تریبتا کہنی ہے اپنے پوتھنو گرو نانک شہب نو کہنے لگی پوتھ پرشوں تیرا جی پیو کہنے در سی پی تریبتا نامے کدے بہتے اپنے پوتھرے کھڑا سکیا نامے اپنی نو دیاں ہاتھ دیاں پکیاں کھا سکیا ایک کو ایک پوتھ سی تیر نائی کدے میں پوتھنو بہت گہر کمبیر کردن کر سکیاں چلو کوئی نام سلطان پر لو دی رہے دا ودی ہے کوئی ناما پر تریبتا ایک کام کریں میری عمر بڑیری ہو چلیئے جدو میں دنیا تو جامانا او دو گرو نانک نجرور کمی جدو میں دنیا تو جامانا او دو گرو نانک نجرور کمی پہ تیرا ہار گردہ پہ شوڑا میں سہار لیا پر آپ شوڑا نہ دیں دی میری عرثی کسے بھگانیاں دیکھن دے جاوے جدو میں دنیا تو جامانا میری عرثی نو ایک موڈا کو نانک لونو بڑا ہوئے پوتھا ہجے پرسون کرنا کردہ سی ساڈی پڑا پیدی یومر ہے تو تو رچل لیا پتہ نی کدو آنا ہوں تو ساڈی کوئی ریجتا پوری کردین دا شاہب نے کٹکے گل بکری پائی کہنے دکی ماں بواد آ رہا جد وانتم سما ہوئے تو میں تورکوڑا ہوں مانگا جد وانتم سما ہوئے تو میں تورکوڑا ہوں مانگا یہ ہے جگتا اسی سارا کچھ گواہ بیٹھے ہوئے ہیں آج دے ماں باپ ترس دے نے اسی اپنے بچیاں نو کچھ کہن دی کوئی ماں باپ اپنے بچیاں نو کچھ نہیں کہن دا او لب دا پھردہ ہے ایدہ کوئی دوست توبے میں اوڈے تو آ رکھوڑا ہوں جانکے سے انکل کو بیٹھ داتے اسے انکل نو کا ماں بھی میرے بچیاں نو سمجھاؤ کوئی ماں نہیں کہہ پاؤں دی ڈردی ہے کوئی باپ نہیں کہہ پاؤں دا ڈردہ ہے یا جو احلات نہ تو رشتے نازک ہوگے گنو نالک نے کہو جی جگتے سکھائی اوڈے مو تے چپیڑ مار دیتی پیونے پر ہوگے نہیں بولیا حالانکہ پتہ بھی میرا پیون گلت ہے چھے میں ٹھیک ہے کسے گریب انہوں روٹی دیری میں ٹھیک ہے یہ سکھی سکھائی ہوں دی سکھی دا مطلبان اسی بھی گردوارے آکے قطع کی تنزر کے چلے جاؤ گردوارے آئے انہوں دا مطلب سی جے تو جگت سکھی اندی منہا تیرے کار بچے چار چیزہ کدھے نہیں سکھائی نالک ستگر پیٹے ہیں پوری ہو بے جگت خسندے ہیں تیرے کار چو ہاتھ سے کدھے نہیں سکھائی کھلندے ہیں زندگی دے اندر شاریاں چیزہ تیرے کار پوریاں ہونیاں سی نالک ستگر پیٹے ہیں پوری ہو بے جگت خسندے ہیں کھلندے ہیں پہنندے ہیں کھبندے ہیں بچے کو بے مکت تو تیرے بچوں مکتوں جانا سی کہنے لگے ماں بہتا رہا جدوں وقت آئین میں تو رکول ہو ماں گا ماں کہنے لگے ٹھیک ہے بات تیری ہر گلتے میں جکین کرتی ہے ٹھیک ہے جدوں دونے ماں باپنوں مل کے ایک قدم ہے جگے باتایا ہے تیرے شامنے دیکھ کے رائیو بلار نو دیکھیا تیرے اکھا چو پانی بھگریا بڑھا پا تیرے شارا داڑاو دے اتھروں ہیں پرے گا شاید کہنے لگے رائی جی میں تا تو ہنو گئے کہ جانا سی بھی میرے ماں باپ کسے بھیلے میری یاد بھی چکتے بجوگ بھی چاؤنا تسی انہیں نو سنبھا لے ہو ایک کوئی کپو تینم ہے میرے ماں باپ کسے بھیلے بجوگ بھی چاؤنا کہ تسی انہیں نو سنبھا لے ہو پر تسی تا خودی امیدے بنے پہ ہو رائی بلار بیا اکھا پونجیاں گرونان کے سی بنے تسی تا سیانے بھی آنے ہو تسی امیدے کیوں ڈول دے ہو رائی بلار نے جڑی گل کہی سینا آج کچھے صدق کرنوں لے جائیے آج کچھے صدق کرنوں لے جائیے رائی بلار کین لگیا ہو پاتشاہ میں راج کے نمازہ پڑھ دا سب پانچ بکڑھ دا نمازجی سی جدوں دے تیرے درشن ہوئے میں نمازہ پڑھنے چھڑ دیتی ہیں میں جگاتاں دینیاں چھڑ دیتی ہیں میں محجر جاناں چھڑ دیتا تیرے دیدار میں نو اللہ دا نور نظر ہم دینے میں نو کسی چیزی لوڑ نہیں سی میں پول گیا سی سب کو جا سب پول گیا سی سب کو جا تیک کرپا کر داتے یار اینا دیتا ہم تم چلانے دیگل کر لئی میں سب کو جی پول گیا تیری خاتر جے میرا چلانا ہوئے آتے میں تک کدرے جو گا بینہ رہا نماز جا میں نہیں پڑھی گا مسجر میں نہیں گیا سجدے میں نہیں کی تے تیرے میں کتے جا مانگا ساتھ گروہ نے کٹ کے گل وکڑی پائی کہن لگے رائے جی جدو تسی بھی یاد کرو گے تیر میں آمانگا تیر میں آمانگا رائے بولار دا شریر بہت برد ہو گیا بہت برد ہو گیا کیونکہ بڑھے ہی لیوں مرسی ایک ادرتی گلے بھی ساڑھی جندگی دے اندر نا ایم سی آئے میں ہم کاری جے ہوئی بردے ہیں گارہ تو کوش بھی نہیں سوشی دیکھو کدے ساڑا بچپن بھی یہ جڑا وہ بھی آتا دا نربل ہے کسے دے ساہرے پڑھ دا ہے بچپن تے بڑھاپا بھی نربل ہے کسے دے ساہرے تے پڑھ دا ہے دو کٹھا پانی گیا پلنیاں بھی اوکھیا ہو جاندی آنے شیخ فریدنو پی آنے ہوئے کجہ سوکو ہاں نظر ہونڈا ہے گڑھا سرانے پی آنے پی آنے اچارک دنے جو آنے دے لے کو کنہ کا جامدہ بھی لاچار ہے مردہ بھی لاچار ہے اچارک دنے چارک دنے چی سوچتا بندہ کارشنو ٹاکی لادے ہیں تھوڑے جو دن ہی ہیں پھر ہی میں ہی ہو جانا سہارے تھے کسے تھے رائی بلار نے کٹھ کے گل پکڑی پائی کہنے رائی جی تجھے یاد کرو گے تمہیں ہوں مانگا کہنے ٹھیک ہے شدک پروسا ہون سما آیا رائی بلار بہت برد ہو گیا اپنے بستر کے پی آنے شبہ آٹھ سال دیا پہلی ہوتا سی بولڈ میہ ایک دن بہت بیراک بچا گئے پتہ لگ رہے گروہ جی آ رہے نہیں گروہ جی آ رہے نہیں آخر کار جدو سبردہ بند ٹوٹ گیا اپنے نوکر نمکن و کین لگے اُدھا نائی ہمیدہ دیکٹر ہپارل سینگھ پننوں نے بڑی پیاری گاد دیکھ گیا ہمیدہ نمکیا کہنے لگے ہمیدے گروہ نانک شیف دے چاپچے نم بلا دوں پہ لالو نم بلایا لالو نم بلایا لالو نم بلا کے کنے لگے بھی تو گروہ نانک شیف دے چاپچے نم بلا دوں ہون نہیں اکھاں دے دروہ جی بند ہو رہنے ساہاں دے دروہ جی بند ہو رہنے کتے میرے دل دا دروہ جانا بند ہو جائے اوہ دے اور جان تو پہلا پہلا ایک باری گروہ نانک نملا لے ایک باری گروہ نانک سیب دے چاچا جی پائے لالو جی گروہ نانک سیب نو سنیحہ لے کے گئے اوہ سے بڑے اداسی تو باپسی آ رہی سی کہنے لگے پاتشاہ بے جے رائے بولار دی حال تو بہت کم بھی رہے تو اسی جلدی جا سکو تو بہت چنگ ہے سیب کنی تھی کہ آج رائے بولار اپنے بستر تے پیا بہت برد ہے کہ اپنے نوکر نو کہنے لگے ہمیدے نو کہنے لگے ہمیدے دو میں ہاتھ چک میری شاتی تے رکھ کے دونن جوڑ دے بڑاپے بچ بیسے بھی نید کر جاندی ہے کہنے لگیا جب میں ساری رات سونا نہیں ہے آجد یاد بچ رات گزار نہیں ہے رائے بولار ساری رات بستر تے پیا یاد کر دے رہا کدے ہی یاد کر دے رہا بکی میں درشنم دے سی کدے ہی یاد کر دے رہا بے بے نانکی درشتے اس کارکتے ہوئے سی کدے اس لی یاد کر دے رہا بے بے نانکی نو پائی جہرام جی نو بلایا سی میں مہتہ کالو جی کو ہر دے رہا بکی میں تو برداشت نہیں ہندہ ان سلطان پر لو دی لے جو کئی مٹھیاں پیاریاں یاد دا رائے بولار میں ساریاں یاد کی تیا کدے کدے مان بیرہ گی ہو جاندہ ہے کدے میں تہنوں اپنے بلوں تو ہر دا سیوی تو تل بندی تو سلطان پر لو دی چلا جا آج میں تہنوں اڑی کانے آج میں تہنوں واجہ مارنے تو اکبر ہی آجا ساری رات مٹھیاں پیاریاں یاد دا بچ رات گزر گئی کدے رو پہندہ ہے کدے پیار کر لیندہ ہے کدے حس پہندہ ہے امرت ویڑا ہو چلا ہے سوہی رتا بک تو چلا ہے رائے بولار نے چٹ پہر اپنے کٹھے کیتے چٹکا دیکھے تینال گسینال بولے کہنے لگے ہمیں دیا میں تہنوں کنی بری کی ہے تو پاہ میں نوکری کرنا ہے پر میں تہنوں اپنے پتہ مانگو پیار کرنا ہے میرے پہری ہاتھ نہ لائے کر پر کسے نے پہر نہیں چھڑے اور نے پہر کینوں کر لے پر پھر بھی نہیں چھڑے کہنے لگے ہمیں دیا تہنوں سن دا نہیں میرے پیار کیوں نہیں چھڑ دا کوڑ کھلوتا ہمیں دا بولیا کہنے لگے جو پیار میں نہیں پھڑے ہوئے رائے بولار جی جنہوں ساری راتیں یاد کر دے رہے پیار کو ہڑے ہونے پھڑے ہوئے کم بگیا رائے بولار کم بگیا تانو گرنانک سیب جان دکیانان ایمیں نہیں کری دا پیار چھڑ دیو ساتھ کنے پیار چھڑ دیتے سیب کہنے کمیں کری دے کہنے کمیں کری دے آج ایک کرپہ کرمینو اپنی گود بچ لے لے اپنی گود بچ لے لے گرنانک سیب بستر تھی بیٹھ کے حمیدے نے بھی تھوڑا جا ساہرہ دیتا تے گرنانک سیب ساتھی پاسچھا نے اپنی گود بچ بٹھا دیا گود بچ بٹھا کے رائے بولار نے بڑا زور لاکے تھوڑیاں جی اکھاں کھولیاں تے گرودے ترشن کیتے درشن کر کے کہنے لگے پاسچھا میں نو اے نہیں سی پتا بھی تو ایڈا بھیر بھانو جائیں گا میں تے سوچ دا ساں تے ریاں اکھاں دے سامنے میری جان نکلے میں دنیا تو جاماں پر تو تا ایڈی گھرپا کر دیتی میں نو گود بچ لے لیا میری جان تا تیری گود بچ نکل لگی ہے رب نو یاد کر دیاں سانے پندرہ سو پندرہ دے بچ دسمبر دے مہینے دے نیڑے رائے بولار دا شریر گرود نانک دی گود بچ آتما ارشی اوڈاری مار کی بار بار میں تو انہوں اکوئی بینتی کرنے گرود نانک نے سانوں جگت سکھائی ہے میں پروار بچ کمے رہنے جوگی بار بار پوچھتے سی نا انہوں تو کمے پار کریں گا کس بکھر کے تم بن جا رہے کیوں کر ساتھ لنگا وہ پارے جیڑے گرشتیاں نو مگر لائی پھر نا ہے تے انہوں پار کی میں کریں گا گرود نانک سہب نے جواب دتا جیسے جلم ہے کمن نرالم مرگ آئی نشانے شبد صورت پاوشاگر تریہ نانک نام بکھانے کہنے لگے جدوں اس شبد بچ اپنی صورت جوڑ لے گا جگت سکھ لے گا جگت سکھ لے گا گرود کو لوگ جکین کر کے جانے ہو یہ جی زندگی دے بچ کدے اوکھیاں کڑیاں نہیں ہوں گی یہ ہمیشہ سوچے گا پہ گرود میرے ناڑ ہے گرود میرے آنگ سنگ ہے آخری گل کہہ کہ میں اس محبتی کرنے لگا ہے وقت ہو گیا ہے ایک ہاتھ جوڑ بینٹی کرنے جننی گربانی ہے نا یہ جیون جیون دی جگت ہے جننی گربانی ہے یہ جیون جیون دی جگت ہے گرود آنک سہب نے کوئی کرام آت نہیں دکھائی ایسے جگتی ناڑ تھگگا نو سجن بنایا ہے ایسے جگتی ناڑ راکششا نو دیوتے بنایا ہے ایسے جگتی ناڑ بابران نو ربی راتیں توڑیا ہے آخری جگت ہے جنو اسی روج مطح ٹھیک دے ہیں جدوں بھی کدے اکھانڈ پار سہب کروابو جدوں بھی کدے سہج پارٹ کروابو اے کہہ کے آؤ بھی گرود آنک آج میں تیرے ناڑ بیٹھنے اے کہہ کے آئے گرود گومی سنگھ پتران دیا دانیاں آج میں تیرے ناڑ بیٹھنے میں بیٹھانگا تم مرتبہ رکھا کریں میں بیٹھانگا تیری ندر بچ میں شنان کرنے میں بیٹھانگا تیرے کول میرے اندر دیاں برانیاں نو تو دائیاں جب میں بیٹھانگا تیرے کول میرے اندر نامدہ چراغ جگا دیاں جب میں بیٹھانگا تیرے کول میں نو مائے آدھی پکڑ بھی چوکٹ دیاں جب میں بیٹھانگا تیرے کول میں نو بکارہ تو موقت کر دیاں جب کسے ایک دن بھی گرود آنک دے کول بیٹھ کے دیکھے اوہ پردے روج ہیں جس پاس بیٹھے یا سوہی ہے اینہ سونا لگن لگ جائیں گا اینہ سونا لگن لگ جائیں گا تینہ رب قبول کر لے گا گرو کرپا کرے اسی جی بندے ساتھنوں سمجھ لئیے گرو نانک شیف جی کول اوہ جگت سے کھلے گیے جنہی سانوں اثر بچ ترمی بنا دی اثر بچ مالک دے دارتے مکھ اجلے کر دیں اینہی بینتیاں قبول کرنا بینت پرکارنیاں پلانو کھمہ باکششکانی آدوست کارنل آکھو جی واہ پرو جی کا خالصہ واہ پرو جی کی ست ست